مختلف چیزیں ڈویلمنٹس تو ہو رہی ہیں لیکن جو آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو باجوڑ کا واقعہ ہوا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ساری قوم کو اور خاص طور پر جس طریقے سے یہ سارا مملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ایک مذہبی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا یہ یو آئی ایف کو اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف بعد میں پھر پتہ بھی چل گیا کہ انہوں نے ریسپونسبلیٹی بھی کلیم کر لی یہ اس سال کا دوسرا بڑا واقع ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پشاور میں ہوا تھا اس میں تقریباً اسی سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اور اس میں بھی ابھی تک کوئی پچمن چوون کے قریب جو لوگ ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں اب یہ جو باجوڑ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جوائن کرتا ہے یہ بلکل اس کے ساتھ لگتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں میں یہ جو اٹیکس ہیں یہ ان کا نمبر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے اب یہاں سے اندازہ لگائی کہ دوزہ رکیس میں یہ تقریباً ایک سو گیارہ واقعات ہوئے تھے اس طرح کے حملے جو ہوئے تھے لیکن دوزہ تیس میں ابھی تک چھے سو ستر کے قریب اٹیکس جو ہیں وہ ہو چکے میں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سات سو جو پرسنٹ ہے یہ رائز ہوا ہے اس میں اور یہ صرف کے پی کے ایکیو میں بات کر رہا ہوں تو یہ بڑی سریس سیچوشن ہے اب یہ جو جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے آئی ایس کے جو ہے جو دائش بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کو کلیم بھی کیا ہے اور ایک نام انہوں نے دیا ہے کہ یہ عبداللہ مہاجر صاحب جو تھے انہوں نے اس کو یہ کیری آؤٹ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مہاجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکل نہیں تھے وہ باہر سے کہیں سے آئے ہوئے تھے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کا جواب لینے کے لیے چلتے ہیں اسلامباد اور بات کرتے ہیں سابق سفیر افغانستان میں پاکستان کے رہے ہیں اور ویسے بھی بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اور اکثر آپ ان کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے پروگرمز میں جانتے رہتے ہیں اور بہت ہی انسائیٹ فل انیلیسس ہوتا ہے ان کا تشریف رکھتے ہیں جناب عیاز وزیر صاحب ایمبیسٹر ہے اور ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایمبیسٹر صاحب اسلام علیکم جی ایمبیسٹر صاحب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بڑی ہی مخدوش صورتحال ہے جس پہ ہر پاکستانی جو ہے وہ فکر مند ہے اس پہ مجھے صرف ایک چیز جو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دائش کا جو فینومینا ہے یہ کیا اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ جس کے اوپر اب جو ہے وہ یعنی انٹرنیشنل طاقتیں بھی اس کے اوپر سوچ رہی ہیں امریکنز بھی سوچ رہی ہیں چائنیز بھی سوچ رہی ہیں اور پاکستان ظاہر ہے کہ سوچ ہی رہا ہے کہ دائش جو ہے یہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ کوئی اتنا بڑا threat نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کی جو reach ہے بڑھتی جاری ہے بلکہ صرف ہمارے region تک نہیں بلکہ global level پہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ یورپ میں بھی کچھ جو خود کچھ بمبار ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو وہ ان کا بھی تعلق اسی جوان سے ہے تو کیا یہ واقعی بہت بڑا threat بن چکی ہے جی شاید بنی ہو بکر ہمارے پاس میرے پاس خاص کا resources تو نہیں ہے کہ مجھے objective صحیح پتا ہو میں بھی دائش کے بارے میں یا ISKP کے بارے میں اخواروں میں ہی پڑھتا ہوں actual وہ تو نہیں ہے کسی کے بات بھی لیکن میرا خیال ہے سب ہی بڑھ رہے ہیں نہ صرف دائش بلکہ سارے جو militant group ہیں ان کو ایک قسم کی چتری ملی ہے بڑی جس کے اندر وہ ذرا آرام سے رہ رہے ہیں پہرے وہاں پہ افغانستان میں امریکہ pro-american government تھی امریکہ نیٹو بھی بیٹے تھے تو ڈرون حملے direct hitting ان وجہ سے اگر تھے بھی تو چھپے ہوئے تھے انڈرگراؤنڈ تھے اب ذرا شاید وہ تھوڑے سے آزاد ہو گئے کیونکہ امریکہ نیٹو کے خلاف طالبان اور یہ سارے جتنے militants ہیں یہ سب ان اے وی دیوران ون پیج اگنسٹ امریکہ نیٹو تو اب تو وہ چلے گئے اب طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں دو کہ انہوں نے لکے دیا ہے امریکہ کے ساتھ اگرمنٹ دعا میں کہ ہماری سرزمین بشمل امریکہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن شواہد ہے کہ شاید استعمال ہو رہی ہے اور militants گروپ بھی ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اکٹے پہلے جنگیں لڑتے رہے سوویٹیزن کے خلاف اور امریکہ کے خلاف ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالبان کی حکومت جب آئی اگست دوہزار اکیس میں تو ان کا خیال تھا کہ معاہدے خطر معاہدے کے بعد ہمیں امریکہ اور دوسرے ممالک ایک حکومت کے طور پر لے لیں گے ایکسیپٹ کر لیں گے ریکنشن ہو جائے گی تو دنیا کے ساتھ جب روابط ہو کو آپریشن ہو تو دن ہم اس قابل ہوں گے کہ ان militants کے خلاف اگر ایکشن کر بھی لے تو دنیا ہماری ساتھ ہوگی لیکن وہ دنیا بھی ساتھ نہ ہوئی دوسرا سال شروع ہونے والا ہے دس پندرہ دن بعد خط دو سال پورے ہو جائیں گے کسی نے ابھی تقریق اگنائز نہیں کیا تو طالبان کی افغان طالبان کی کتنی بھی نیت صاف ہو لیکن میرا خیال ہے وہ اس پوزیشن میں آہ ملیٹر نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آئی ایس کے پی کے خلاف یا دائش کے خلاف یا ایٹی آئیم ہم ان سب کے خلاف اکٹے ایکشن لے لے اور ان کو فارغ کر لے تو یہ ایکٹیوٹیز تو بڑھ گئی ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ آئی ایس کے پی جو ہے آہ اسلامی سٹیٹ آہ آہ پراسان پراویل یہ اگر میں غلط ہی نہ کروں تو یہ ہمارے ٹی 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 پی کا ایک سپلنٹر گروپ تھا میں اس پہلے لیڈل کا نام بھول گیا باجہ وڑکا تھا اس نے یہ الگ گروپ بنائی ان افیلیشن ویڈ دائش تو یہ ایک قسم کا دائش کا چھوٹا سا گروپ وہاں پہ ہے اب ظاہر بات ہے اس علاقے کو نہ آپ نے ڈیویلپ کیا نہ آپ نے کوئی وہاں پہ ایسی کاروائی کی کہ لوگوں کو روزگار تعلیم صحت کی سہولتیں کچھ تو مل جائے تو وہاں پہ ان کو لوگ آسانی سے مل سکتے ہیں پورے ٹرائبل بلٹ یا پورے بارڈر آفغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں بلوچستان سے لے کے چترال تک یہاں پہ آپ کو کوئی ڈیویلپمنٹ نظر آتی ہے میں نے ابھی پچھلے دنوں اب یہ ایک بات کہوں پر آپ مزید پوچھ لیں سوالات میں نے پچھلے دنوں ایک بہت ہی دانشوال آدمی کی انٹرویو سنی جو چین کی حکومت لے گئے تھے پاکستان سے کچھ دانشوال اپنے علاقے کے سیر کرانے اور پھر ان کو سنکیانگ دی لے گا تو یہ میں سنکیانگ کے بارے میں خاص کر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی چین کا تو ایک شورش والا ایلیمنٹ تھا کہ مسلمان ناراض تھے اور ای ٹی آئی ایم باہر سے پوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی کر لے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی ہیرانگی ہوئی خوشی کی ہیرانگی ہوئی کہ سنکیانگ وہ سنکیانگ نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا ان کو چین نے بہت تیزی سے بہت جلدی سے تقریباً ساری وہ فیسیلیٹی دے دی جو دوسرے بڑے شہروں میں لوگوں کو ہے تو گویا ایک ایک قسم کی ان کی ڈپریوییشن ختم کر لی تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ملٹینشیب کو الیمنیٹ یا کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ ان کو تاکہ ان کو وہ آسانی سے ملنے والے فیسیلیٹیز نہ مل سکے لیکن بدکتمتی سے قبائلی علاقہ اور بلوچستان یا انہ در ورڈ جو پٹھی آپ کا افغانستان کے ساتھ لگی ہے پوری اس کو آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اس میں کوئی ترقی کی کام کوئی کام شام ہوا ہے بلکہ سارا وقت آپ نے لوگوں کو جنگوں میں جوکا ہے کشمیر کے جنگ سے لے کے سوویز جنگ افغانستان میں پھر امریکہ کی جنگ تو ہر وقت جنگ میں جب ہوتے ہیں لوگ تو ظاہر بات ہے ذہن پر ذہنیت پر جنگ والی بن جاتی ہے جنگویسٹک ہی ہو جاتی ہے صحیح بات اچھا لیکن ایمبیسٹر صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نوملی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ مذہبی گروپس ہیں تو یہ سیکلر لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے یا دوسری لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یو آئی ایف کو ٹارگٹ کرنا ان کا یہ کیا میسیج ہے اور خاص طور پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو جی یو آئی کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرتی نہ ہی دوسرے ان کو کرتی ہے یہ جو دائش ہے یہ پھر ان کو کیوں ٹارگٹ کرتی ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ یہ کوئی دیوبندی اور سلفی والا معاملہ ہے یا پھر وہ ایک فتوہ دیا تھا جی یو آئی والوں نے آہ دائش کے خلاف کیوں کو مار دیا جائے کیا اس کا ریاکشن ہے جی دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ آئی ایس کے پی کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اختلاف یہ تھا کہ آئی ایس کے پی والے کچھ ٹوڑے سے زیادہ ہی اس بات پہ اسرار کرتے ہیں کہ ہماری جہاں پہ کنٹرول ہو یا حکومت بنے تو اس میں شریعت صحیح معنوں میں ایمپلیمنٹ کیا جائے اب ان کا یہ تو ٹی ٹی پی سے اختلاف ہوا پھر افغان طالبان کے ساتھ جو لڑائی ان کی چل رہی ہے وہ بیسیکلی اسی بات پہ ہے کہ حکومت آ گئی اب آپ افغانستان میں اسلامی کلوز انٹروڈیوز کرا لے ان فل یہ نہ ہو کہ یہاں ہے وہاں میں یہ کمزور نہیں گو ان فلس ونگ آٹو انپلیمنٹ شریعہ تو یہ ان کا بیسیک ڈیفرنس تھا اپیرنٹلی اندرونی کیا بات ہے یا نہیں آئی جو نو تو جمعیت اللہ علماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمن کی جماعت یہ بھی ذرا ٹی ٹی پی کے قریب ہے تو آئی اس کے پی والے سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی بات یا ان کی جماعت اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اب حکومت میں ہے اسلام میں کلوز انٹروڈیوز نہیں کر رہے تو دے آر ای لٹل مور آ کیا لفظ میں کہوں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس میں گف نہیں ہے اسلام کے علامہ یعنی کوئی وہ دوغلاپان نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ سٹیٹ فوروڈ ہونا چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایگزیکٹی ایگزیکٹی تو میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں ورنہ تو اس میں اس میں کوئی مسلکی مسلکی یا فقحی معاملہ جو جسے سلفی یہ وہ لوگ سلفی ہیں اور یہ ڈیوبندی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں تو یہ یہ معاملہ نہیں ہے سچ میرا خیال نہیں ہے یہ چاہیے بکہ ان کے لیڈرشپ یہاں کی تھی باجہ وڑ ہی سے کی تھی اور فالور بھی تقریباً ادھر ہی کے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مزاق بن یا اسلام اقلال یا then we fight against it تو آہ میرا خیال ہے مین وجہ یہ ہے پھر ظاہر بات ہے اس کو لوگ exploit کرتے ہیں exploit کرتے ہیں جو پاکستان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں نقصان پورٹ جانا چاہتے ہیں تو میں سب اس میں یہ جو صورتی اللہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ٹیک ہے اور دائش کا جو style ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ بڑے attacks کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے attacks کام کرتے ہیں نمبر میں کام رکھتے ہیں لیکن impactful جو ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آہ بند ہوئی ہے اس وقت آہ ذرا چیک کیجئے گا جی آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے جی اہو آہ بیسٹر صاحب کا connection لوز ہو گیا تو چلیں ابھی بیٹ کہا لیتے ہیں اور جو بات ہم بیسیکلی کر رہے تھے کیونکہ یہ جو دائش کا فنومینا ہے یہ آہ بڑا عجیب سا فنومینا ہے اور یہ آہ پورے آہ ریجن لیول کے اوپر ان کو اب کافی زیادہ seriously دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ بن گئے پہلے اس طرح نہیں تھا ان کا ان کی آوٹریچز نہیں بڑی نہیں تھی اب یہ ہے کہ یہ خطے میں مختلف جگہوں سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جا کے پھر ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کو ان سے اپنے ٹارگٹس میں وہ اچیف کرتے ہیں جی 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 میں سب ساری میرا خیال ہے وہ کٹ گیا تھا یہ آپ کا کنیکشن کر گیا تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح ان کا وہاں پہ ایک جو بیکگرونڈ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی اب اتنا امپیکٹ فول یہ جو ہیں بڑے بڑے جو دھواکے کرتے ہیں اور بڑے بڑے اس طرح کے ٹارگٹس اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میں بتاہ رہا تھا بھی آپ کی گہر مجودگی میں کہ یہ ریجنل یہ سینٹر نیشن ریپبلکس ہیں ادھر سے بھی لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں اور شاید یہ جو جس شخص نے یہاں پہ کیا ہے دھواکہ اس کا نام بھی عبداللہ مہاجر ہے تو ہو سیتا ہے یہ وہاں پہ تاجکستان وغیرہ سیاہ کسی اور ملک سے لیا ہوا ہو انہوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ بڑھتے کر لے جا رہے ہیں دیکھیں دائش کا دائش اگر لے لے تو ان کا تو مقصد یہ یہ کہ ساری دنیا میں اسلام کریاست قائم ہو گئے ہر جگہ جہاں ان کا اور وہ بردس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن اس گروپ کا فوکس پاکستان کے اوپر ہے ظاہر بات ہے جب آپ کہیں کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ اپنی طاقت بڑھاتے ہیں کسی طرح بھی ہو تو یہ لوگ اب مرنے مارنے پہ ہوتر آئے ہیں لڑائی کر رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف تو اس کے لیے جہاں سے بھی ان کو ریسورسز ملے کہیں سے بھی بندے ملے کہیں سے بھی اسلاح ملے کہیں سے بھی پائیسہ ملے وہ لیتے ہیں تاکہ اپنی یہ ان کی جو ان کے خیال میں جہاد ہے یہ کانجنیو کرتے رہے اور بڑھتا رہے لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کا حل مستقل بنیادوں پہ ایک کیسے دونڈے ہمارا علمیہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم وقتی رییکشن تو بہت تیز کر لیتے ہیں فورا چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکل آیا اب ہر ایک حل چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ فورا پکڑا جائے پانچ دی جائے گولی مار دی جائے ختم کی جائے یہ بالکل صحیح رییکشن ہے لیکن یہ اس مسئلے کا پرمنٹ حل نہیں چھوٹا سا رییکشن تو ہے لیکن اصلی حل اس کا تب ہوگا جب یہ فساد کی بنیاد ختم کرنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم بیسز پہ پلاننگ کرنی پڑے گی اس طرف نہیں آتا نا آنے پڑیں گے جیسے میں نے سنکھیان کی بات آپ کو عرض کر لی ہے کہ اس ریجن کو کچھ تو ڈیولپ کرنو خدا کے نیت بندو تاکہ ان لوگوں کا جنگ کے علاوہ اور بھی کچھ کانوں میں آہ بات آتا جائے آہ ان کی سٹیکس بڑھائیں اگر ہے بھی تو فسیلٹی نہیں ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور لیے جا رہے ہیں اور کچھ شاید دوسرے جگہ میں لوکلی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو پورے فاتح میں کوئی بڑا ایسا ہسپیٹل نہیں نہیں اسی طرح امرجنسی ٹریٹ کی جاتے ہیں اسی طرح حالت تعلیم کی ہے اسی طرح حالت باقی معاش کا ہے تو پولیٹیکلی اینڈ اکرامیکلی انٹین یو ٹیک ڈراسٹک سٹیپس چینج دی ریجن آہ آہ فور بیٹر میں میں وہی میں میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم درہ دیکھ لیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پولیٹیکل اور جو سٹیٹیکک لیول پہ بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی پاکستان کی جو اندر کے اندرونی حالات ان کے لحاظ سے بھی جو امپلیکیشنز ہیں اگر ان کا سوچا جائے تو وہ تو بڑی سیئیس قسم کی ہیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں اور سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ ان کو کنٹین کرنے میں کیوں فیل ہوئے ابھی تک ابھی تک کیوں نہیں پریمپٹ کیوں نہیں کر پاتے ہم لوگ اس طرح کے جو دھماکے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو نقصان ہوتا ہے تو ہمارا جو انٹرنل سیٹ اپ ہے جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کو بھی تو جانچنی کی ضرورت ہے نا جی بیسٹر سب جی بلکل دیکھ کہ اگر اس سے کوئی انکار کر لے کہ یہ ہماری ایجنسیوں کی فیلیر نہیں ہے تو پھر یہ الگ بات ہے ایڈاوائز کلیر لیٹیلز یو کہ کہیں نہ کہیں پہ تو کچھ خامی ہے وہ خامی کہاں پہ ہے انٹیلیجنس پہ ہے یا باقی اسٹیبلشمنٹ میں کسی ادارے کسی مارکمے کے اوپر ہے کہ ان کو اطلاع تو ٹائم پہ ملی تھی لیکن انہوں نے اقدامات نہیں اٹھائے تو یہ آپ کو لے جاتے ہیں گورمنٹس کی طرح گورمنٹس اگر صحیح ہو گورمنٹس اگر صحیح ہاتھوں میں یا اداروں کی سربراہیت صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو پھر یہ چیز سنبھالی جا سکتی ہے اور اس کا دوسرا دوسرا بہت ہی افسوسناک ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس علاقے پہ یہ مسئلہ پچھلے پچھتر شالوں سے چلا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے آپ بلوچستان اور یہ ٹرائبل ایریا کا یہ پٹی بار بار میں کہتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ قائد اعظم کے ایشورنس پہ پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل ہو گئے اس وعدے پچھتے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دوسرے پاکستانی علاقوں کے برابر لائیں گے لیکن ہماری بدقسمتی وہ جلدی فوت ہو گئے تو اس کے وعدے ادھر ہی رہے اب انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک ہم انہی وعدوں پہ زندہ ہے وہاں پہ جنگ جیسی حالت ہے اور ان اس جنگ کو ختم کرنے کی لیے جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو اقدامات اٹھایا جاتے ہیں اس میں ان علاقوں کی نمائندگی نہیں ہے یہ فیصلے اور یہ وہاں پہ امپلیمنٹ کروانا یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو گویا ان لوگوں کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے ہم نے تو سنا تھا ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اور میں یقین ہے کہ فوجیں اگر جنگ جیتی ہیں تو وہ قوم اور عوام کے سپورٹ سے جیتی ہیں لیکن اس پٹی کے اندر جو آپ کی عوام ہے وہ ذرا آپ سے نالا ہے حالانکہ وہ ڈیلی حساب سے تقریباً آپ دیکھ لیں جلو سے نکالتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے بہت بڑی بڑی جلو سے نکالی ہے امن چاہیے سوات میں نکالی بلوچستان میں نکالی وزیرستان میں جلو سے نکالی امن چاہیے دیشتگرد ہی نہیں چاہیے لیکن ہم ان کو گلے نہیں لگاتے ان کو ہم نے دور رکھا ہے تو اگر جنگ بھی ادھر لگی ہے اور وہ لوگ اس کا حل بھی دوسروں سے بہتر جانتے ہیں تو ان کی ان کی شمولیت کیوں نہیں ہوتی اہم فیصلوں میں یا اہم ایک دامات اٹھانے کے اندر تو لوگوں کو قریب لیاؤ پھر شاید اس کا کوئی حل نکلے اور علاقے کو ڈیویلپ کرلو یہ میں بات کرتا ہوں آپ کو مار پڑ رہی ہے آپ بھی مار دیں گے دیکھیں فوجہ اور انٹیلیجنس ایجنسیا حکومت اس لیے پالتی ہے یا اس لیے رکھتی ہے کہ وہ دشمن کو مارے اب یہ دشمن ہے آپ کے آپ کو مار رہے آپ کی سپاہی شہید ہو رہے آپ کے پولیس والے شہید ہو رہے سیویلین شہید ہو رہے تو اسے بڑا دشمن کہاں سے نکلے گا آپ اس کو مارتے جائیں لیکن جو دوسرے ادارے ہیں وہ اپنے کاموں میں جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے اس میں بھی لگ جائیں تاکہ یہ یہ پریشر آہستہ آہستہ سے کم ہو کے ختم ہو صحیح بات اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ جو ایسپیکٹ ہو اس پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور دیگر جو گروپس ہیں ان کا الہاق ہوا بی ایل اے کے ساتھ اور یہ بی ایل اے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک سیکلر گروپ ہے یہ تو مذہبی گروپ تو نہیں ہے اب یہ جو مذہبی اسلامسٹس ہیں اور ساتھ سیکلرسٹس ہیں یہ بھی سارے مل گئے ہیں اور ان کا بھی جو مطمئی نظر ہے جو منزل ہے وہ انہوں نے اپنی ایک کرلی بھی ہے تو اس کو اب کتنا آپ سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں کہ جو نون ریلیجس فیکٹرز ہیں وہ بھی اس کے اندر آگئے ہیں اور اکٹھے ہو دیکھیں ہم اس کو شاید مختصر سے ایک زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ اب پھیلتا جا رہا ہے بڑھتا جائے گا آپ یوں دیکھیں کہ آپ سیپیک پراجیکٹ آپ نے شروع کیا تھا اور سیپیک کئی ملکوں کو بڑا کٹکتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ بن جائے اب اس کا راستہ روکنے کے لیے کئی طریقے ہیں اور یہ ایک طریقہ ہے کہ اس علاقے میں شورش زیادہ ہو تو اس شورش کو زیادہ کرنے کے لیے اس آپ کو بڑھکانے کے لیے تیل کی ضرورت ہے اس پہ تیل وہ لوگ ڈالتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو جو یا نیشنلیٹی بیسنج پہ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں یا ریلیجن کے بیسنج پہ پاکستان سے خلاف لڑتے ہیں ان کو کسی طرح اکٹے کرتے ہیں وہ مشہور کہاوت ہے کہ جانور کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں لیکن مانگنے والے کے لیے سب اکٹے ہو جاتے ہیں سب اکٹے ہو یہی حال ادھر بھی ہے کہ ہمارے دیکھو افغانستان is an example افغانستان کے اندر جب سوویٹ یونین یا امریکہ نیٹو کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ سارے اکٹے نہیں تھے اس وقت تو وہ آپس میں گتم گتا نہیں تھے لیکن جب وہاں سے وہ قوتیں نکل گئی باہر والی تو اب وہ پھر آپس میں بھی لڑنے پہ اتر آئے اسی طرح آپ کے ساتھ ہے آپ کیسی پیک پراجیکٹ پرٹیکلرلی is a focus for many countries to derail the project اب اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں یہ ایک بڑا قدم ہے انسٹیبلیٹی ہو اس ریجن میں اور اس کے لیے اکٹے کریں گے یا مذہب کے نام پہ یا نیشنلیٹی کے نام پہ یا محرومیت کے نام پہ ٹھیک تو اچھا اس میں بڑا important جو aspect ہے وہ ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ related ہے اور افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ situation جو ہے وہ ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اس وقت Americans کے ساتھ اور ان کے لیے بھی joint جو enemy ہے وہ ایک یہ جو عدائش ہے یہ بن چکا ہے اب سنا یہ ہے کہ Taliban اور Americans مل کے اس کے خلاف action لینا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان بھی چونکہ اس میں stakeholder ہے پاکستان کو تو بھی تک انہوں نے نہیں contact کیا لیکن جو کابل government ہے وہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے کیا وہ ان کے پاس اتنا where with all ہے کہ وہ اس اس بڑے ایک threat کو take on کر سکیں اور اس کو ختم کر سکیں میری اپنی راہ یہ ہے کہ Taliban اور فرمات افغانستان والے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک طرف تو پورے ملک کو control کرے چلائے کیونکہ اندر بھی ان کے دشمن تو تیار بیٹے ہیں کمزوری نظر آئے تو وہ حملہ کر لے اور دوسری طرف یہ لوگ جن کے ہم بات کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ ایک دامات اٹھا لے اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دنیا اس کو رسمی طور پر تو نہیں جانتی تو یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہو خلاص ہی ہے تو Taliban افغانستان والے کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی پانی میں بہت زیادہ پانی میں گرے سویمر ہو لیکن پانی بہت زیادہ ہو تو کہاں تک تیزی سے سویم کرتا جائے گا آخیر ویس پہ اتر آئے گا کہ اپنے آپ کو فلوٹ کرتا رہے تاکہ ڈوب نہ جائے ڈوب نہ جائے یہ آپ کو افغان تاریبان کی ہے کہ وہ فلوٹنگ کے لیول تک آ جائیں گے کہ ہم بس بس اقتدار ہوں باقی ملک میں جو بہت رہا ہے میرے خلاف نہ ہو لوگوں کے خلاف ہو تو ہو اس لیے وہ امریکہ سے بھی بات کرتے ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں اور جہاں جہاں لوگ چاہیں بات سے انہوں نے انکار نہیں کیا تو اس میں میری تجویز یہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں نو ڈاؤٹ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے خاص کر ریجنل کمٹریز کے ساتھ تھا اگر ہمارا کسی نقطے پہ اتفاق ہو تو کیوں نہ ضرور چلے لیکن اس سارے کسے کے اندر ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اگر ہمیں اپنا انٹرسٹ اس میں سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس میں کیا خراب یہ کہ ان طالبان سے ڈائریکٹ بات کر کے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے بشمول ہے ایون دس ٹی ٹی پی یا آئیس کے پی اگر آپ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کر سکتے ہیں تو ہتوڑا تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہتوڑا تو آپ مارتے جائے آپ کل ٹھونکتے جائیں جہاں بھی آپ سے ہو سکے لیکن ساتھ ساتھ بکاول شخص سے جنگ بھی ہوتی ہے اور پسے پردہ بات چیت بھی ہوتی ہے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے ہم نے یہ طریقہ صحیح خد و خال پہ شروع نہیں کیا ہے فیض صاحب جو پچھلے ڈی جی آئے سائے تھے اس نے مشہورتی صاحب سب جانتے میں نہیں تن کروں گا وفضایا ہوتا ہے اس نے کوشش کی لیکن یہ اس کی ذاتی کوششتی غلط قدم تھا طریقہ بات چیت کا ہے لیکن صحیح خطوط پہ چلائے تو پھر کوئی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ وہ ان میں بھی مجھے کچھ سرد مہری سے نظر آتی ہے اس میں بھی کوئی وہ وامٹ یا جس کو گرم جوشی کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے جو تعلقات ہوتے تھے کسی زمانے میں ان کے ساتھ وہ اب نہیں رہے ہیں اب وہ امریکنز کے ساتھ بھی ڈیریکٹ بھی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ڈیریکٹ بات کریں پاکستان کو بے شک آپ بیچ میں نہ لے کیا ہے تو یہ جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات بڑے آئیڈیل لیول پہ تھے وہ اب اس کی کافی سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں دیکھیں یہ دونوں ملکوں کے حکومتوں پہ ذمہ باری آتی ہے آپ صرف طالبان کو نہ دیکھیں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہمارے بڑے گرمہ سے تعلقات جب شروع میں آئے تھے بنصر اقتدار ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا اس وقت عمران خان نے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی توڑ دی اور آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی چلے گئے سرینہ ہوتل کابل میں گرین ٹی پہ مشہور سنٹنس اور ایک ہوتاں 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 تک کابل ٹو میک ایوری ٹی میں ہوتاں 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 ایک ہوتاں ہوتاں یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہے لیکن طریقہ صحیح نکالنا پڑے گا دون حکومتوں کو غلطیاں ہر جگہ پہ ہیں طالبان کے ساتھ آپ کی دوری ہو رہی ہے اس سے آپ پچھلے حکومتوں میں چلے جائیں شفغنی کو دیکھ لے کارزائی آپ کو دیکھ لے پھر طالبان اسے پہلے تھے پھر اسے پہلے مجاہدین تھے پھر اسے پہلے نجیب وغیرہ آپ وہاں سے شروع کر لے سوائے نجیب کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات ہمارے شروع سے اچھے نہیں تھے باقی سب کے ساتھ تقریباً آپ کے تعلقات شروع میں بڑے گرمہ گرم لیکن جلد ہی پھر دوریاں شروع ہو گئی مجاہدین کے ساتھ بھی پہلے افغان حکومت کے ساتھ بھی حامد کا عرض ہے جب نئے نئے آئے تھے کتنی گرمہ گرمی تھی بہت ہاں اکیس اکیس وزٹ اس نے پاکستان کی کیے اور ہمارا کوئی وزیراعظم کوئی حرمی چیف ایسا نہیں رہا جو کابل نہیں ہے اتنی گرمہ گرمی تھی پھر دوری ہو گئی اور شبغانی نے سب سے پہلے بائی لیٹرل وزٹ آپ کے ہاں سے شروع کیا اور رسدارتی پروٹوکول بالا اعتاق رکھ کے اسلام آباد سے جا کے آپ کے جی ایچ کیوں میں شہادہ پہ پھول بھی چڑھایا لانکہ پروٹوکول صدارتی یا نہیں تھا پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نئے سرے سے تعلقات بنانا چاہتا ہوں بڑی گرمہ ہم بھی وہاں گئے بڑے آؤ پھر ہماری دوریاں ہو گئی اب اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ ہماری دوریاں کیوں ہوتی کیوں ہو جاتی ہے یہاں پہ ساری خرابی ہے یہ خرابی کی بنیاد ہے اور اس میں دونوں حکومتیں آہ برابر کے برابر کی شریک کہتا ہوں ذمہ دار ہیں تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن دونوں حکومتیں اگر ان چیزوں پہ جو کہ پاسٹ میں ہوئی ہے ابھی نہیں پچھلے انیس سو سنتالی سے لے کے جب پاکستان بنا آج تک آپ دیکھ لیں ان دو حکومتوں کا جو اگر ابھی بیٹ کے بات چیت کرنا چاہے میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ چلے پچھلے جو بنا ہیں ہم ان پہ پشیمان ہیں ہمیں دوسرے سے معافی بھی مانگتے ہیں ہم اس کو بھولنا چاہتے ہیں آج سے ہم صحیح سمت میں صحیح سرک پہ ایک برابری کی بنیاد پہ چلیں گے تاکہ دونوں ملکوں کے اندر ہم نہ آئے اور پورا خطہ آمن آمن کا آج ترکی صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ بسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شورٹرم جو سلوشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف جائیں اور جو ڈی ورڈ ہے یعنی ڈیویلپمنٹ اس کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں تو اس میں ہماری سٹیکس بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا تینکیو بری مچ فور جو تائم دی تینکیو بری مچ تینکیو اللہ حافظ